علیمہ خان صاحبہ ہائی کورٹ سے باہر آ رہی ہے کب جا رہے ہیں ایڈیالہ جیت باہر نے بتایا کہ کل ہوگا کل جانا پڑے گا روپا جانے کل ہوگا کل انشاءاللہ ہم سب ایڈیالہ جیل لے ہم کو باہر ریشیف کرنے 24 نومبر کو پاکستان تریخ انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے اس کی گیادت ہے خان صاحب موت کرنے جا رہے ہیں دیکھیں آج تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہم ہائی کورٹ میں تھے کل جب ہم نے سوال پوچھا عمران خان سے ہم نے پوچھا کہ اگر کل آپ کی بیل ہو جاتی ہے تو آپ بتائیں چوبیس کو کیا ہوگا انہوں نے کہا اگر بیل ہو جاتی ہے تو چوبیس کو میں خود لیٹ کروں گا کسی اور کیس میں تو گرفتار نہیں کیا جائے گا کوئی اور بہت کیس بنایا جائے گا دیکھیں ان کے اوپر وہ کسی کیس میں درکار نہیں ہے اس وقت عمران خان اور اگر اب یہ گرفتار کرتے ہیں نہ یقین کریں آپ ہمارا حوصلہ ختم ہو گیا ہم دیکھیں بڑے صبر سے پاکستانی بھی اور ہم بھی میں تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ ڈیڑھ سال سے عمران خان اندر ہوں گے لیکن ہم جو کورٹوں کے جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں ہمارا حوصلہ ختم ہو گیا اگر انہوں نے آپ ناجائز کوئی کیس بنانے کی کوشش کی آپ کو بتا ہے پانچ اور چار تاریخ کی بھی انہوں نے عمران خان کے اوپر ڈالا ہوا ہے چار اور پانچ اکتوبر کا وہ بھی ڈالا ہوا ہے آپ اگر کوئی کیا نہ ہی کین کریں اڈیالا کے باہر سے ہم اٹھیں گے نہیں اور صرف میں اپنی بات نہیں کریں پاکستانی جا کر وہاں بیٹھ کے اور ان کو اب ہماری برداشت نہیں ہے کہ یہ حرکت آپ دوبارے سے اکمال کے لیے اڈیالا جیل جا رہے ہیں انکھوں انشاءاللہ اڈیالا میں ہمیں 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 جو ہوترہو یار ابھی میں ہمیں چہترہو نہیں ابھی مہم علیہ مین گنڈاپور بھی وہاں مبارک ہو مبارک ہو ابھی مگنڈاپور بھی مہم وہیں پہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ توقع کر رہے ہیں کہ عمران خان انہیں کے ساتھ باہر آ جائیں گے نہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے بھی بتایا ہے لائز نے کہ پہلے کوئی روپکار جائے گا کل اور کل ہی ان کی رہائی ہوئے گی اڈیالا جیل سے انشاءاللہ اور کچھ لوگ اس کو ڈیل کا بھی نام دے رہے ہیں کہ ڈیل ہو بھی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہیں ایک انسان جو ڈیڑھ سال کاٹ سکتا ہے اور جب کیسز ہی ختم ہو گئے تھے تو یہ جنہوں نے کیسز بنبا کر چلوا رہے تھے اصل میں ان کے پاس وہ جب کیسز ہی دم توڑ گئے انہوں نے کس طرح چلانے تھے یہ کیسز اب ججز کے اوپر پریشر نہیں تھا اب یہ جو بیل ہے یہ بیل تو کئی مہینے پہلے ہو جانی چاہیے تھی تو آج جب ہائی کورٹ میں بیٹھے تھے میرے خیال میں ججز بھی مجبور تھے کیونکہ پچھلے دب آپ کو پتہ نو پروسیکیوٹر نہیں آیا تھا آٹھ دن کے آگے ڈیٹ مل گئی تھی اب کتنا اور گسیٹ تھے یہ اب نہیں گسیٹ سکتے تھے تو اب اس لیے اگر ایک انہوں نے اپنا سارے کیسز کا امران خان نے سامنا کیا سارے کیسز کا یہ کریڈٹ امران خان کو دیں اللہ کے واسطے آئیت آپ پلیز یہ نہ کہنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہیے پلیز یہ زیادتی ہے امران خان کے ساتھ جو ڈیڑھ سال اندر بیٹھا رہا ہر حالت میں وہ بیٹھے رہے اور یہ سارا تمغہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیں گے یہ زیادتی ہے جو باہر اتنے ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے یہ کریڈٹ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیں گے کیوں ہم اپنی ازادی کے لیے سارے خود کھڑے ہیں امران خان نے ہمیں راستہ دکھایا اور اگر آپ کی زیادتی ہوئے گی کہ اگر آپ اس کو پہچانیں اور آئندہ آپ اس کو ڈیل کا نام نہ دیں ابھی جو ٹی وی چینل پہ اور مختلف سوشل میڈیا پہ انٹیو اور پی ٹی ای این ہو وہ مختلف پروپاگینڈا کر رہے ہیں تو اپنے ورکروں کو کیسے مطمئن کریں گے آپ کل جب وہ علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر آئے ہیں اس کے بعد ہم اندر گئے ہیں جیل میں تو یہی ہوگا نا چوبیس کی لیے ہی ہو رہا ہوگا نا تو چوبیس کے لیے تو امران خان نے بڑا صاف طریقے سے ہم نے جاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں چوبیس کو اگر آپ کل بیل مل جاتی ہے کورت سے پھر کیا ہوگا پھر امران خان نے کہا اگر بیل ملتی ہے میں نے کہا چوبیس کا کیا ہوگا تو انہوں نے کہا اگر چوبیس کا ہوگا میں لیٹ کروں گا پھر اتجاج اٹی بیل ملتی ہے کس کے خلاف ہوگا گریفتاری ایک اور ایک تو مان لیا جو امران خان کی گریفتاری کی تھی اس کے رہائی کے خلاف جو ہے رہائی کے لیے یہ سارا مومنٹ تھا باقی کیا ہوگا اس میں آپ نے کیا سوال پوچھا ہے میرا سوال یہ ہے یہ ساری مومنٹ اس کی رہائی کے لیے تھی پی ٹی آئی آپ تک تو کریں یہ جو اتجاج ہے کس کے رہائی کے لیے ایک سکر آپ ہمیشہ ایک غلط سوال پوچھتے ہیں جو آپ سچ نہیں ہوتا اور آپ جان کے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط سوال پوچھتے ہیں لیکن بیٹا جب آپ کام کریں نا میڈیا میں میں بڑے لوگوں کو دیکھتی ہیں جو یہاں آتے ہیں لیکن امانداری سے کریں آپ نے غلط بات کی کیونکہ بلکل آپ نے مس کوٹ بھی کیا لوگوں کو آپ کو اچھا بلا پتہ ہے کل سے کیا بات ہو رہی ہے آپ بتا دیں اوروں کو پتہ ہے کیا بات ہو رہی ہے کل سے عمران خان نے کس چیز کے لیے تجاج کیا تھا بتائیں سب کو پتہ ہے تو پھر اپنے بھائی کو بھی بتا دیں شاید یہ بتا نہیں میڈیا نہیں دیکھتے میں تو سوابی جلسے میں گیا تھا وہاں سٹیج سے کہا گیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ اتجاج ہے آپ کو چوبیس کا اگر کوئی اپنے بھائیوں سے پہلے پوچھ لیں جب آپ امانداری سے سوال پوچھیں گے میں آمیشہ امانداری سے جواب دیں گے تھانکیو تھانکیو شکریہ